سبے رہے تھے سیدھا میں قبرستان چلا گیا اپنی اممہ کی قبر پر بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیا اے اے اممہ میں رب کا گنہگار بندہ تھا میں اللہ کا باغی بندہ تھا رب سے معافی مان چکا ہوں ہاں ہاں اممہ میں نے تجھے بھی بہت ستایا ہوا ہے تیرا گنہگار بیٹا آج تیری قبر پر آ کر کے تجھ سے پورے پاہ پر معافی کی بھیگ ماند رہا ہے میں ان سے سب سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا سب سے زیادہ گالیاں دیا کرتا تھا اللہ نے مجھ کو ایک بیٹا آتا فرمایا میرے والد میں اس کا نام محمد رکھا اللہ نے اس کو زبان سے گونگا کر دیا وہ پون نہیں سکتا میرا بیٹا دس سال کا ہو گیا بہت علاج کر آیا پورا ہندوستان کے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر اس کی زبان نہ کھلی اس کی پورے تو پر کوئی قوت گویائی واپس نہ آئی میرا بچہ قول نہیں پاتا تھا حضرت جی بس مجھے رب سے ناراض کی ہو گئی میں جے رب سے گصہ آ گیا میں اللہ کو جتنی گالیاں دے پاتا تھا روزانہ رب کو گالیاں دیتا تھا میاں ایجاز یہ کہانی سناتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں کہنے لگے ایک دن ایک عالم صاحب ہمارے گھر پہ آئے انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور پوچھا میاں ایجاز کیا بات ہے فرمایا جب انہوں نے مجھ کو سلام کیا اس وقت میری کیفیت یہ تھی ایک شراب کی ایک بوتل میرے بگل میں تبی ہوئی تھی دوسری شراب کی بوتل میرے موں میں لگی ہوئی تھی انہوں نے جب مجھ کو سلام کیا میں نے جواب دینے کے بجائے ان کو گالیاں دی میرے بھائی میرا بھائی تک تک قریب آ گیا انہوں نے مولانا صاحب سے کہا حضرت جی اس کو معاف کر دیجئے گا یہ بیچارہ بہگ گیا ہے سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے ہر وقت شراب کے نشے میں مسک رہتا ہے حضرت جی اس کے لئے دعا فرما دیجئے کہا یہ کیوں اتنا اتنا زیادہ شراب کا عادی ہو گیا تو کہا میرے بڑے بھائی نے بتایا کہ اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا ہے جو بول نہیں پاتا ہے جو گونگا ہے اسی کو لے کر پریشان رہا کرتا ہے دنیا کے ڈکٹروں کو دکھا چکا کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی وجہ سے یہ رنگ کی ذات سے مایوس ہو گیا ہے ہر وقت شراب کے نشے میں مسک رہتا ہے فرمایا تو ان مولانا صاحب نے کہا میرے پاس ایک ڈکٹر کا فون نمبر موجود ہے میں نمبر اس کا دیئے دیتا ہوں تم اس کے پاس چلے جاؤ شاید اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہارے بیٹے کو شفاہ آتا فرما دے فرمایا جتنی گالیاں میں دے سکتا تھا میں نے ان مولانا صاحب کو دی میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے تمہارا ڈکٹر پھر وہ صاحب رونے لگے مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے چلتے چلتے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا صرف دو باتیں کہیں کہا میان اجاز دنیا کے ڈکٹروں کو بہت دکھا چکے ہو دنیا کے ڈکٹروں سے بہت فریاد کر چکے ہو ایک مرتبہ اس ڈکٹر سے کہہ کر کے دیکھو اس اللہ سے کہہ کر کے دیکھو ایک مرتبہ اس اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دیکھو ہو سکتا ہے وہ تمہاری پکار سن لے اور میان اجاز وہ سب کی سنتا ہے وہ کسی کی رد نہیں کرتا وہ تو کافروں کے بھی سنتا ہے مرتدوں کے بھی سنتا ہے مشکوں کے بھی سنتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے میان اجاز ایک مرتبہ اپنے رب سے کہہ کے تو دیکھو فرمایا جب انہوں نے یہ بات کہی پتہ نہیں کیوں یہ بات بار بار میرے دل کے اندر گھومنے لگی میرے دل کے اندر گردش کرنے لگی عشاء کا وقت ہو گیا میں نے پوچھا یہ اللہ ملے گا کہا کیونکہ حضرت جی میں تو کبھی مسجد گیا ہی نہیں تھا کبھی اللہ کو سجدہ کیا ہی نہیں تھا کبھی نماز پڑی نہیں تھی میں نے کہا یہ اللہ ملے گا کہا انہوں نے فرمایا اس مسجد میں اللہ تو میں مل جائے گا عشاء کی نماز ہو رہی تھی اندر گیا میں نے تمام نمازیوں کو مارنا شروع کر دیا ہاں ہاں وہ بیچارے بھاگ گئے سارے بھاگ گئے میں نے اندر سے کنڈی بند کر لی اور میں اس حالت میں گیا ہوا تھا کہ ابھی بھی ایک شراب کی بوتل میرے بگل میں دبی ہوئی تھی دوسری شراب کی بوتل میرے موں کو لگی ہوئی تھی حضرت جی اس سے پہلے میں کبھی مسجد نہیں گیا تھا اس سے پہلے کبھی میں نے روزہ نہیں رکھا تھا صرف ایک مرتبہ زندگی میں روزہ رکھا تھا اس کا افطار میں نے شراب کے گھونٹ سے کیا ہوا تھا یہ میری زندگی تھی ہماری ماں بہت سمجھایا کرتی تھی گھٹ گھٹ کے ماں کا انتقال ہو گیا والد بھی دنیا سے رخصت ہو گیا بی بھی بہت رویا کرتی تھی ہدایت کی دعائیں مانگا کرتی تھی لیکن حضرت جی میرے اوپر تو شیطان سوار تھا میرے اندر کی قیفیت بدلتی نہیں تھی لیکن ان مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد پھر دل کی دنیا بدل گئی میں مسجد کے اندر عشاء کے وقت گیا سارے نمازیوں کو بھگا دیا اندر سے کنڈی بند کر لی اور سیدھا اشراب کی دونوں پوتنوں کو ممبر کے دائیں بائیں رکھ دیا اور سیدھا چت لیٹ گیا کیونکہ مجھے سجدہ کرنا آتا ہی نہیں تھا میں نے زندگی میں کبھی سجدہ کیا ہی نہیں تھا سیدھا لیٹ گیا اور شراب کی نشے میں میں بڑھ بڑھانے لگا آئے اللہ اگر تُو سن رہا ہے آئے اللہ میں نہیں مانتا لیکن وہ مولانا کہہ رہا تھا میں نہیں جانتا لیکن وہ مولانا کہہ رہا تھا کہ تُو سب کی سنتا ہے تُو شرابیوں کی بھی سنتا ہے گنے گاروں کی بھی سنتا ہے آئے اللہ اگر تُو میری سن رہا ہے تو یا تُو میرے پیٹے محمد کو زبان دے دے یا میری جان نکال لے ساری رات میں یہی بڑھ بڑھاتا رہا اب حضرت جی اب شراب کا نشاست کم ہو رہا تھا اب شراب کا نشاست اتر رہا تھا اب پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا میرے دل کی کیفیت بجن رہی تھی ایسا لگتا تھا میرے رب مجھ کو ہدایت دینے والا ہے ایسا لگتا تھا رب ہدایت کے فیصلے کرنے والا ہے ایسا لگتا تھا رب نے پرے تاؤ پر ہدایت کی چنگاری میرے اندر داخل کر دی ہے اب میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اب شراب سے نفرت ہونی لگی تھی صبح کا وقت ہو گیا ساری رات پرامیری بڑھ بڑھاتا رہا فجر کے وقت نمازی آئے کنڈی کھولی کنڈی بجائے دروازہ بجائے میں نے کنڈی کھول دی اور دونوں پوتلوں کو اٹھایا نالی میں پھیک دیا نالے میں ڈال دیا اب پتہ نہیں کیوں میرے دل کی کیفیت بدل چکی تھی پتہ نہیں کیوں اب میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے سیدھا میں قبرستان چلا گیا اپنی امہ کی قبر پر بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیا آیا اے امہ میں رب کا گنہگار بندہ تھا میں اللہ کا باغی بندہ تھا رب سے معافی مانگ چکا ہوں ہاں ہاں امہ میں نے تجھے بھی بہت ستایا ہوا ہے تیرا گنہگار بیٹا آج تیری قبر پر آ کر کے تجھ سے پورے پاہ پر معافی کی بھیگ مانگ رہا ہے امہ معافی کی مہر لگا دے تاکہ تیرے بیٹے کا بیڑا پار ہو جائے امہ کی قبر پر رو کر کے اببا کی قبر پر گیا جا کر کے کہنے لگا آئے اببا جان میں اللہ کا باغی تھا اللہ سے معافی مانگ چکا امہ سے معافی مانگ چکا اببا میں آپ کی قبر پر آیا ہوں میں آپ کا بھئی باگی بیٹا ہوں آپ کا بھی نافرمان بیٹا ہوں آپ کو بھی بہت دکھ پہنچائے ہیں آج آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر آیا ہے معافی کی بھیگ مانگنے کے لیے معافی کی مہر لگا دیئے تاکہ رب کو ترس آ جائے اببا کی قبر پر رو کر کے اب میں سیدھا گھر کی طرف چلا ہوں اب میری سرمندگی شرمندگی سے میری نظریں جھکی ہوئی تھی اب میرے قدم بوجن ہو چکے تھے اب ایسا لگتا تھا جیسے رب مجھ کو ہدایت دینے والا ہے ایسا لگتا تھا ہدایت کی چنگاری میرے اندر داخل ہو رہی ہے حضرت جی جب میں گھر کے اندر گیا یہاں تو میری بیٹی جس کا نام اسما رکھا ہوا تھا وہ پانچ سال کے تھے وہ بھاگی ہوئی آئی اور میرے قدموں میں آ کر کے بیٹھ گئی رونے لگی اور لپٹ کے کہنے لگی اب باجان مبارک ہو بابا جان مبارک ہو اللہ نے آپ کی دعا سننی ہے بیٹا محمد بولنے لگا ہے اللہ نے بھیا کو زبان دے دے ماشاءاللہ بہت حضرت جی میں گھر نہیں گیا اب میں ان کو اولانا صاحب کو ڈھونڈ لا ہوں جن کو گانیاں دی تھی حضرت جی کو ایک جگہ تلاش کیا حضرت جی کے قدموں میں بیٹھ گیا بہت معافی مانگی اللہ والے ماں فرما دیجئے بے شک بے شک اللہ سب کی سن لیتا ہے بے شک اللہ سب کی سن لیتا ہے اللہ شرابیوں کی بھی سن لیتا ہے اللہ گنے گاروں کی بھی سن لیتا ہے اللہ نے میری سن لی میرے بیٹے محمد کو زبان دے دی ہاں ہاں حضرت جی میں ابو صلی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں بتاؤں میں اس کا شکر کیسے ادا کروں حضرت نے فرمایا چلو غزر کرتے ہیں فرمایا بالتے منگائی منگ منگ آیا پاہر نل پر غسل کیا نئے کپڑے منگائے کپڑے پہنے حضرت جی کے ساتھ مسجد گیا حضرت جی بتائیے تو صحیح سجدہ کیسے کیا جاتا ہے یہ کتنا معصوم ہے یہ کتنا معصوم ہے جو سجدہ کرنا بھی نہیں جانتا مولان صاحب نے سجدہ کرنا سکھایا فرمیاء اجاز فرماتے ہیں میں سجدے میں گیا اب دیر تک آنکھیں بہاتا رہا گوتا رہا اور میں بار بار کہتا رہا آئی اللہ میں گنہگار تھا بدگردار تھا شرابی تھا ماں باپ کا نافرمان تھا لیکن میری ایک پکر تُو نے سن لی آئی اللہ تُو نے میرے بیٹے کو زبان دے دی تو کیا مجھ کو ایمان کی دولت نہیں دے سکتا آئی اللہ جیسے تُو نے میرے بے زبان بیٹے کو زبان عطا فرما دی ہے ایسا ہی اس گنہگار کو ایمان کی دولت یہ عطا فرما دی ہم اللہ سے مانگیں تو صحیح ہم مانگتے ہی نہیں اللہ صحیح ایمان کی دولت فرمایا میں دیر تک مانگتا رہا پھر سیدھا پھر مولا صاحب چلے گئے جاؤ اب اپنی بی بی کے پاس جاؤ حضرت جی اب میں مسجد سے گھر کی طرف نکلا اب میری دنیا بدل چکی تھی اب میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی اب ایمان کی حرارت میرے دل میں گردش کر رہی تھی اب میں گھر کی طرف آیا حضرت جی جب گھر کے اندر داخل ہوا ادھر میری بیوی میرے بیٹے کو جو دس سال کا ہو چکا تھا اس کو لے کر کے میرے استقبال میں کھڑی رہی تھی حضرت جی وہ باپ جس کے کانوں نے دس سال تک اپنے بیٹے کی زبان سے لفظ ابو نہ سنا ہو جب اس نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کی زبان سے لفظ ابو سنا ہوگا اس کے دل پر کیا گجری ہوگی اس کو الفاظ میں نہیں دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے حضرت جی گھر کے اندر داخل ہوا میرے بیٹے نے مجھے دیکھا میری نظریں میرے بیٹے پر پڑی میرے بیٹے کی نظریں مجھ پر پڑی ہاں ہاں میرے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے مجھے دیکھا اور کہا ابو جان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ پہلا جملہ تھا ہاں گھوڑ کے میرے پاس آیا میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا دیر تک چمٹ کے اپنے بیٹے سے میں روتا رہا بار بار اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں رو رہا ہوں لیکن بیوی کے نظروں سے نظریں ملانے کی میری حمد نہیں ہو رہی تھی ہاں ہاں لیکن ساری حمد اکٹھا کر کے میں نے اپنے بیٹے کے کاندے پر سر رکھے رکھے اپنی بیوی کی نظروں سے نظریں ملائیں ابھی تک جو میری بیوی خاموش کھڑی ہوئی تھی جیسے میری نظریں اس کی نظروں سے ملی بس صبر کا بان ٹوٹ گیا جو آنسوں اپنے رو کے ہوئے تھے وہ اس کے آنسوں اس کی آنکھوں سے موتی بن کر اس کے رکھ ساروں سے نیچے ٹپک پڑے حضرت جی پھر رونے لگی میں دوڑ کے اپنی بیوی کے قریب گیا اس کے ہاتھ پکڑے اور میں رونے لگا میں کہنے لگا ہائے میری زندگی بن ساتھ دینے والی اے میری رفیق حیات اے میری بیغم صاحبہ میں اللہ کا باغی بندہ تھا اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں امہ کا باغی بندہ تھا باغی باغی بیٹا تھا امہ سے بھی معافی مانگ چکا ہوں اببہ کا نافرمان بیٹا تھا اببہ سے بھی معافی مانگ چکا ہوں اے بیغم صاحبہ میں تیرا بھی نافرمان شوہر ہوں میں نے تجھے بھی بہت ستایا ہوا ہے ہاں ہاں نشے کی حالت میں میں تجھے مارا کرتا تھا تو میرے لئے روٹیاں بنایا کرتی تھی میں تجھے کالیاں دیا کرتا تھا تو مجھے تو اللہ کے سامنے جھولی خیلا کر میری ہدایت کی بھیک مانگا کرتی تھی میں تجھے برا بھلا کا کرتا تھا ہاں ہاں تجھے میرے بچوں کو کھلایا کرتی تھی بے آئے میری بیغم صاحبہ آئے میری زندگی کی ساتھی مجھے ماں فرما دیجئے میری بیغم رونے لگی کہلے لگی آجی کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو سارے گلے شکوے میں کب کی بھول چکی ہوں فرمائے جب بھی تم سے کچھ بھی غلطی ہوتی تھی جب بھی تم مجھے گالیاں دیتے تھے تمہارے مجھ سے گالیاں بعد میں نکلتی تھی میں تمہیں معاف پہلے کر دیا کرتی تھی ہمیشہ تمہارے لئے رم سے ہدایت کی بھیگ مانگا کرتی تھی اللہ نے ہدایت دے دی مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے کوئی گلہ نہیں ہے بس ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤگے آج کے بعد شراب نہیں پیوگے پر ہم یہ آئے جاز پر باتیں میں نے ہاتھ رکھا میرے ہاتھ کے اوپر میری بیوی نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر میرے پیٹے نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر میری پیٹی نے ہاتھ رکھا اور ہم سب نے قسم کھائی ہم سب نے عہد کیا جتنی زندگی گزری ہے تو گزری آج کے بعد ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے آج کے بعد ہم شراب پینا تو دور کے بعد نظروں سے بھی نہیں دیکھیں گے آج کے بعد اپنے اپنے اللہ کو راضی کریں گے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے حضرت جی ہم نے ارادہ کیا جساں اللہ نے میرے بچے کو زبان دی ہے سب سے پہلے اپنے اس بیٹے کو اس اللہ کا قرآن کڑھائیں گے الحمدللہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو چکا ہے اور عالمت کے تین کلاس پڑھ کر امتحان دے کے گھر آیا ہوا ہے ہاں میں نے کہا میاعجاز کیا پیغام دینا چاہتے ہو ہندوستانی مسلمانوں کو میاعجاز نے فرمایا میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے رم سے دعائیں کیا کرے ہر باپ اپنی اولاد کے لیے رم سے دعائیں کیا کرے ہاں ہاں وہ اپنی دولاد کی خاطر اپنے اللہ سے مانگا کرے اللہ سب کی سنتا ہے اللہ شرابیوں کی بھی سن لیتا ہے اللہ بے نمازیوں کی بھی سنتا ہے اللہ چوروں کی بھی سنتا ہے اللہ گلے گاروں کی بھی سنتا ہے دیکھو کتنے کفار ہیں کتنے مشکین ہیں کتنے نافرمان ہیں سب کو میرا رب کھلاتا ہے میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے اطلبنی تجدنی فائن وجتنی فائن وجت کل شیئ اے میرے بندے تو مجھے تلب میں آ تو مجھے تلاش کر میں تجھے وعدہ کرتا ہوں تجھے مل جاؤں گا فائن وجتنی اگر میں تجھے مل گیا فائن وجت کل شیئ پھر ہر چیز تجھے مل جائے گی کیوں؟ ہر چیز تیرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے زمینوں کا مالک بننا چاہتا ہے تو آجا وللہ ورطبارک اللذی بیدہ مل اگر تم ملکوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو آجا طبارک اللذی بیدہ مل خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے تو آجا وللہ خزائن السماوات والغرد آجا عزت تیرے رب کے پاس ہے ہاں ہاں دولت تیرے رب کے پاس ہے شورت تیرے رب کے پاس ہے سب کچھ تیرے رب کے پاس ہے لوگوں اپنے رب کو پکارو اپنے رب کے سامنے عاجزی کرو